سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوں گے یا خفیہ سپریم کورٹ کی صدایتی ریفرنس پر حتمی رائے آج متوقع پی ڈی ایم کے لیے اچھی خبر سینٹ الیکشن کے لیے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار یوسف رزاگلانی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد ریٹرننگ آفیسر نے کل محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا فیصل باودا نے امریکی شہری ہوتے ہوئے کاغذات جمع کرائے لیگی رہنما مفتا اسماعیل کہتے ہیں فیصل باودا دھائی سال سے ایم این اے اور وزیر بنے ہوئے ہیں امران خان صاحب نے جانے کیا سوچ کر ان کو ٹکٹ دیا اٹک میں پنڈی گھیپ سے آنے والی بس ٹریلر سے ٹکرا گئی پانچ مسافروں کی جان چلی گئی پندرہ سے زائد زخمی ہوئے تحصیل ہسپتال متقل کر دیا گیا ملک میں کرونا سے مزید باون افراد لکمہ اجل بن گئے چوبیس گھنچوں میں ایک ہزار دو سو بھاتر نئے کیسز ریپورٹ ایکٹیف کیسز کی تعداد چوبیس ہزار ایک سو چہتر ہو گئی جب کمینے اروج پاتے ہیں اپنے اوقات بھول جاتے ہیں اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند پھوکوں سے پھول جاتے ہیں ایکس پنج ہے جی حکمرہ ہو گئے کمینے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ شولہ بیاء مکرر سینئر سیاست دان لوم لیگ کے وفادار رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان ہم میں نہ رہے آخری بار سینیٹر الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کے لیے آ جانا تھا کافی عرصے سے بیمار تھے نمال سے جنازہ زہر کے بعد اسلام آباد میں ادا کی جائے گی